لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم کی ذات پر اور آپ کی آل پاک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سر زمین ہند کے ایک عظیم و شان ولی جنہیں دنیا حاجی عبد الرحمن ملنگ شاہ المعروف حاجی ملنگ کے نام سے جانتی ہے جی ہاں ناظرین محترم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سرکار حاجی ملنگ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامت جو آپ سب کے ہوش اڑا دے گی آپ سب کو حیرت زدہ کر دے گی کیونکہ یہ کرامت ایک ایسی کرامت ہے سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ اور ایک عورت کی جو راجہ کی بیوی تھی لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے غزب میں آ کر وہ پتھر کی ہو گئی ناظرین محترم سرکار عبد الرحمن ملنگ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ جنہیں پوری دنیا حاجی ملنگ کے نام سے جانتی ہے آپ سرکار ایک عظیم و شان اور برگ زیدہ ولی گزرے ہیں آپ کا مزار ممبائی کلیان میں ملنگ گڑھ میں ایک پہاڑی پر واقع ہے آپ ممبائی میں اگر کسی سے بھی سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا پوچھیں گے تو کوئی بھی بہ آسانی آپ کو راستہ بتا دے گا سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ ایک صوفیاء کرام کی جماعت سے تعلق رکھنے والے صوفی تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ بزرگی اور معارفت کا مقام عطا فرمایا تھا جو کسی اور کو نہ ملا اور نہ ہی ملے گا کہا جاتا ہے ہندوستان کے ایک زلے میں راجہ شاہ حسن رہا کرتا تھا عام لوگوں پر اس کا ظلم اور اس کی ریاست میں بدروہوں نے جو تباہی مچائی ہوئی تھی وہ ناقابل حد برداشت ہو چکی تھی مظلوموں کی فریاد خداوند کریم تک پہنچ چکی تھی خدا نے حضرت بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ کا دورہ کریں جہاں سے معاشرے کے خلاف یہ جرائم ہوتے ہیں اور ان بدروہوں کا خاتمہ کر کے عام لوگوں کی حفاظت اور ان کو ہدایت فرمائیں اور اس معاملات کو جلسہ یقینی بنائیں تو سرکار حاجی عبد الرحمان ملنگ شاہ بابا یعنی حاجی ملنگ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ اور ان کے پیروکار اس پہاڑی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئے جو کہ اس پہاڑ کے قریب تھا اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کا شہرہ تمام تر علاقوں میں پھیلنے لگا روایات میں آتا ہے کہ راجہ کی لڑکی بے حد خوبصورت اور حسین و جمیل تھی جس کی دل فریبی اور دل کشی کے چرچے پورے علاقے میں بہت زیادہ عام تھے یہ لڑکی تذکرہ قلوب کے معاملے میں تمام حربوں سے واقف تھی کہا جاتا ہے کہ ایک سازش کے تحت بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کے پاس اس لڑکی کو بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے حسن میں آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے جال میں پھسا سکیں اور سرکار بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کی توہین کر سکیں اور ان پر الزام لگا سکیں لیکن یہ کم ظرف لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک وطالعہ جسے اپنا ولی بناتا ہے تو اس کے دل سے تمام گندگی کو ان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے اور ہر طرح کی برائی کو ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور ان کے دل میں اللہ تبارک وطالعہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ بدبخت لوگ کیا جانے برہر راجہ کی لڑکی جسے اللہ تبارک وطالعہ نے حسن عطا کیا تھا وہ اپنے خدا کے دیئے ہوئے حسن پر نازہ تھی جب سرکار بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے حسن کو اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے چہرے پر اثار ظہر ہوئے اور آپ کو دیکھا تو اس کے ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی آپ سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کے ساتھ بہت شفیقانہ سلوک کیا اور اس کو بیٹی کے نام سے مخاطب کیا سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ سے بیٹی کا الفاظ سن کر اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات دیکھ کر اس لڑکی پر بے حد اثر ہوا اور وہاں وہ مشرف با اسلام ہونے کی درخواست کرنے لگی یعنی وہ لڑکی جیسے ہی سرکار حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ کا دیدار کرتی ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے کی درخواست کرتی ہے سرکار حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ نے اسے اسلام کی تعلیم سے مالا مال کیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اس کا نام فاطمہ رکھا گیا راجہ نے اپنے مخبروں سے جب یہ خبر سنی کہ اس کی بیٹی اسلام قبول کر چکی ہے تو راجہ نے اپنی ہواریوں کو رخصت کیا اور غور کرنے لگے کہ اب کونسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اپنی بیٹی کو بھی واپس لائے جائے اور اس بابے کا دور بھی ختم کیا جائے تو اس کی بیوی نے کہا کہ اب سوائے کوئی اور صورت نہیں کہ ہم بھی اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگے ویسے بھی ہماری عزت اب نہیں رہی اور ہم اپنی بیٹی بھی کھو چکے ہیں راجہ کو اپنی بیوی کی یہ ترقیب پسند آئی اور دونوں حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے جب راجہ اور اس کی بیوی حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ سے معافی کے دستگار ہوئے تو اس سے پہلے کہ آپ کی رحم دل طبیعت انہیں معاف کرتی فاطمہ جو راجہ کی بیٹی تھی انہوں نے ایک شارت پیش کی آپ نے جواب دیا کہ کسی کو بغیر اس کی رضا مندی کے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرنا کیونکہ یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے راجہ تو اسلام لانے کے لئے تیار تھا لیکن اس کی بیوی اپنی لڑکی کے یہ کہنے سے آگ بگولہ ہو گئی غصے کے مارے اپنی لڑکی کو تھپڑ مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا اس سے قبل وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتی اب سرکار بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کے غزب کا نشانہ بن گئی تھی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورت اسی جگہ پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گئی عقیدت مندان حاجی بابا ملنگ شاہ رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کی تعریفیں کہنے لگے اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر عام ہو گئی تو بہت سارے لوگ آپ سرکار بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کو سن کر اس واقعے کے بارے میں سن کر ہلکہ اسلام میں شامل ہو گئے اور سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کا شہرہ اب پورے علاقے میں زور و شور سے ہو گیا اور جو راجہ تھا وہ بھی آپ سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا لیکن کبھی کبھی اس کے گوشہ دل میں گزشتہ حکومت اور جاہو جلال کی خواہش کروٹ لینے لگتی کیونکہ آخر کار وہ ایک باشا تھا آخر ایک دن اس کی ذہنیت دوبارہ کود کر آ گئی اور وہ سرکشی پر عمادہ ہو گیا سرکار حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ کے خیراف ہونے لگا تو آپ سرکار حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ نے خدا سے دعا مانگی کہ یا خدا اب تو اس کی سرکشی کا انجام دے اور پھر وہ راجہ بھی پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور ساتھ ہی اپنی آنے والی نسلوں کو عبرت دے گیا اللہ اکبر ناظرین محترم یہ تھی سرکار حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ کی کرامات آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کا دل سے عدب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں سرات المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجار نبی الامین